بسم اللہ الرحمن الرحیم ناو ہی ڈسکس دا ریاکشن آف امونیا ڈیرائیویٹوز ایڈالڈی ہائیڈین کیا چیز ہے کیٹو تو یہاں پر نیکلوفیلک ایڈیشنز کر رہے ہیں تو یہاں پر امونیا ڈیرائیویٹوز یہاں پر دیکھ رہے ہو کہ یہ ایکٹرزن نیکلوفائل کے طور پر فریٹ ہوگا اور کربنائل میں کربن سنٹر پہ یہ کیا کرے گی اٹیک کرے گی یہاں پر آپ دیکھو تو سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں یہ آنا ضروری ہے کہ امونیا ڈیرائیویٹوز کیا ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب کیا ہے یعنی وہ گروپ وہ تمام کمپاؤنڈ جو کہ امونیا سے ڈیرائیویٹوز ہو چکے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیرائیویٹوز آف امونیا یعنی جب ہم نیچ تری نیچ تری میں ایک ہائیڈروجن کو کسی بھی گروپ سے ہم ریپلیس کریں یہ گروپ او ایچ بھی ہو سکتا ہے یہ گروپ ہمارے پاس دوسرا این ایچ ٹو بھی ہو سکتا ہے یہ ایرو میٹک رنگ بھی ہو سکتی ہے تو اس گروپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس سے ہمارے پاس ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز بنتی ہیں اب ہم آ رہے ہیں اپنے مین ٹاپک پر کہ ہمارا فرسٹ اگزامپل کیا ہے الڈی ہائیڈ کی ٹونک رییکشن ویڈ کیا چیز ہے ہیڈرو اکسل امین ہائیڈرو اکسل امین جہاں پر امونیا کے ایک ہائیڈروجن کو اگر ہم او ایچ گروپ سے ریپلیس کریں تو اس سے ہمارے پاس جو سپیشی بنتی ہے اس کا نیم ہوگا ہائیڈرو اکسل امین تو یہاں پر آپ لوگ دیکھو یہاں پر اتنا مشکل نہیں ہے کہ نائٹروجن کے دو ہائیڈروجن کربونائل کے اس اکسیجن کے ساتریٹ ہوتے ہیں اور ہم کنڈنسیشن رییکشن ہوتی ہے یعنی ریمول آف وارٹر مالیکیون اور ہمارے پاس یہ کاربن ڈبل بانڈ نائٹروجن جو ہوتی ہے یہاں پر آ جاتی ہے کاربن نائٹروجن کے درمیان ڈبل بانڈ بنتا ہے اور اس قسم کے کمپاؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں اگزائم تو اگزائم یہاں پر ہے یعنی کاربن ڈبل بانڈ نائٹروجن نائٹروجن کے ساتھ میں او ایچ گروپ اٹیچ ہو اس قسم کے کمپاؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں اگزائم لیکن یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر یہ الڈی ہائیڈ ہے تو الڈی ہائیڈ اگزائم اگر یہ کیٹون ہے تو کیٹون اگزائم اب یہاں پر اسی سیکنڈ کیس میں جانے سے پہلے آپ کو یہ ضروری ہے کہ امونیا کے جتنے بھی ڈی ریویٹوز ہوتے ہیں یہ ویک نیکلو فیلک نیچر ہوالے ہوتے ہیں ویک نیکلو فیلک اور شرانگ نیکلو فیلک کو ابھی ہم اس وجہ سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا یہ کنسپٹ کیلہ ہو جائے کہ جب سپیشی پر جب سنٹر سپیشی پر آپ کا کوئی بھی لان پیراف الیکٹران ہو تو وہ نیوٹرل نیچر لگتا ہے اس پر کوئی چارج موجود نہ ہو چونکے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا ویک نیچر ہوگا یعنی ویک نیکلو فائل ہوگا لیکن سائنائٹ جب انائنک فارم آف سائنائٹ اور یہ کلورائیڈ ہے کلورائیڈ آئنز ہے او ایچ نیگٹیو یہ سارے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹرانگ نیکلو فائل ہوتے ہیں تو اب ہم نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ ہمارے پاس اگر سپیشیز جو ہو یعنی انائنک فارم میں ہو تو وہ زیادہ نیکلو فائل ہوتے ہیں سٹرانگ نیکلو فائل ہوتے ہیں اس کمپیرٹو کیا ہے اگر ان کے ساتھ اس کمپیرٹو دا نیوٹرل فارم یعنی اس کے ساتھ اگر لان پیر موجود ہو تو وہ نیوٹرل نیچر رکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ویک نیکلو فائل ہوتے ہیں تو انونیا کے جتنے بھی ڈرائیویٹوز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ ویک نیکلو فائل ہوتے ہیں کیونکہ جب سپیشی پر نیکٹیو آئین آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سٹرانگ نیکلو فائل نیچر رکھتا ہے جب چار دنسٹی اس کی انکریز ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ الکوہلز یہ سارے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ویک نیکلو فائل ہوتے ہیں ویک نیکلو فائل نیچر رکھتے ہیں وارٹر بھی ویک نیکلو فائل ہے لیکن اس کا جو کنجوگیٹ بیس ہے او ایچ وو اس کا کیا ہے سٹرانگ ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہو ہائیڈرزین کا کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہائیڈرزین کے کیس میں دیکھو جب ہم ایک ہائیڈروجن خسو کو کسی بھی گروپ سے کیا کرتے ہیں ریپلیس کرتے ہیں یہاں پر گروپ کیا چیز ہے انہیڈو ہیں جب ایک کمپاؤنڈ میں دو انہیڈو ہو تو اس قسم کے کمپاؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں اس قسم کے سپیشیز کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرزین اب ہائیڈرزین یہ آ گیا ہے اب یہ امونیا کے ڈیرائیویٹیو ہے کہ امونیا کے ایک ہائیڈروجن کو ہم نے انہیڈو گروپ سے ریپلیس کیا اس کا نیم کیا ہے ہائیڈرزین ہائیڈرزین کا رییکشن کراتے ہیں کسی بھی الڈی ہائیڈ یا کی ٹون کے ساتھ تو رییکشن کے دوران کیا ہوگا کہ نائٹروجن کے ایک نائٹروجن کے دو ہائیڈروجن کاربونائل اکسیجن کے ساتھ ریٹ ہو کے وارٹر کی ایلیمنیشن ہو جائے گی اور ریسپیکٹیو ہمارے پاس جو فائنل پروڈک بنے گا ایڈیشن پروڈک ایڈیشن کنڈنسیشن پروڈک ہم اس کو کہتے ہیں ایڈیشن کنڈنسیشن پروڈک یعنی پروڈک بنا ہے ایڈیشن سے بنا ہے لیکن وارٹر کی ریوول ہو چکی ہے اور کاربون ڈبل بانڈ نائٹروجن کے ساتھ نائٹروجن کے بغل میں آپ دیکھ رہے ہو جو اینجڈو گروپ موجود ہیں تو اب یہ ہمارے پاس اس قسم کے کمپاؤنڈ کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرزون ہائیڈرزون اب ون سکین ہم اس کو کرتے ہیں کہ ایک ہائیڈروجن کو جب ہم نائٹروجن امونیا کے اس کو ریپلیس کرتے ہیں ان ایجڈو سے تو ہمارے پاس کیا چیز بنتی ہے ہائیڈرزین بنتی ہے اور ہائیڈرزون ہائیڈرزین سے اب ہمارے پاس جو ایڈیشن کنڈنسیشن پروڈک بنے گی اس کا نیم ہوگا ہائیڈرزون اب ہم یہاں پر نیکسٹ آ رہے ہیں کہ اس ہائیڈرزین کے اس والے دوسرے والے نائٹروجن کے ایک ہائیڈروجن کو اگر ہم ایرومیٹک رنگ سے ریپلیس کریں گے تو اس کا نام ہو جائے گا فینائل ہائیڈرزین فینائل ہائیڈرزین کا ریاکشن کرائے کسی بھی کاربنائل کمپاؤنڈ کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا ہوگا وہی فینائل ہائیڈرزون بنے گا فینائل ہائیڈرزون کا مطلب کیا ہے کہ الڈی ہائیڈ فینائل ہائیڈروزون اگر یہ کیٹون ہے تو کینون فینائل کیا چیز ہوگا ہائیڈروزون اور یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کنڈنسیشن رییکشن ہے کہ یہاں پر نائٹروجن کے دو ہائیڈروجن کربونائل کے ایکس اکسیجن کے ساتھ ریمو ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس ریسپیکٹ ہو جو کنڈنسیشن پروڈکٹ بنتا ہے ایڈیشن والا وہ فینائل ہائیڈروزون ہوتا ہے